جمہو کشمی ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس کو علاقائی مسئلہ بناتے ہیں وہ علاقے کا ذکر ہوتا ہے اور پھر وہ کچھ چیز آتی ہے کہ پھر جمہو کشمی رہے تو اس میں لداف کا ذکر کیوں نہیں ہے لداف کا ہے تو گلگت کا کیوں نہیں ہے گلگت یہاں ہے تو تلکستان کا کیوں نہیں ہے اور ہندوستان نے اس کو دنیا کے آگے پیش ہی یہی کیا ہے اگر میری چیز کوئی نامناسب لگی کہ میں معذرت جاتا ہوں پیش کریں گے آپ پیش کریں گے ہندوستان کی ساری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ علاقائی مسئلہ کر کے ہم پیش کریں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمی ریاست کا مسئلہ تو یہ پھر علاقائی مسئلہ بنتا ہے لیکن ہم اس کو قومی مسئلہ سمجھتے ہیں ایک قوم سمجھتے ہیں کشمیروں کو اور ان کے علاقے کو ایک قومی غضت سمجھتے ہیں اس لیے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو میں تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں اس کو کہ ایک ترم مہاں سے آتی ہے کشمیریت کشمیریت وہ تو پھر جب کشمیر ہوگا تو کشمیریت آئے گی پھر ہم کشمیریت جمہویت یہاں بلتان میں سرک و قدی میں الگ ہو جائیں گی تو ایک میری یہ رکست ہے دوسری ایک بات دوست نے کہی کہ تین سو خطر 35ے کے خطم ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑھتا کیونکہ ہم غلام ہیں غلام ضرور ہیں لیکن میرے بھائی فرق جو پڑھتا ہے وہ ہم سے پوچھیں اور ابھی بلتانوازوں سے جا کے پوچھیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر کوئی در کشمیری ملکت نہیں خرید کر سکتا اور وہاں کے اسمبلیے میں ووٹ نہیں دے سکتا میں اسے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں دوہزار پانچ میں فارک انڈیا پیپل سورم فار پیس ان دیموکریسی ایک بھوتا تھا کافی مترکہ ابھی دارمند ہے اس کو اجان کرنے سے دیلی میں ہوا تو اس کے تین گروپ بنائے گئے گروپ میں ان کی دسکشنز ہوتی ہیں تو ایک گروپ میں اسی پچاسی لوگ تھے اور ان دنوں میں خاص بات یہ تھی فارک انڈیا پیپل سورم کی کہ وہ یہ حکومتوں نے ریاستوں نے بھارت اور پاکستان کی ریاستوں نے یہ لوگوں میں پابندیاں لگائی ہیں یہ سب شتم ہونی چاہیے ویزا کی سردوں کی اور لوگوں کو آنے جانے کی آزادہ نائزادہ ہونی چاہیے فری ویزا فری بارڈر خاوتیشہ جتنے زیادہ تر یہاں کے دوست تھے لیپٹ کے تھے وہ یہی کہتے تھے تو میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ وائی یہ جنرلی بات ٹھیک ہے اور یہاں پر علاقے میں امیم کی بات سب سے پہلے ہمیں کیے جب وہ لوگ جو اس وقت جنہوں نے پاکستان انجا پیپل سورم بنایا ہے اور میں نے کہا آج پاس یہ جب دات نہیں کرتے تھے جب بھی ہمیں کی تھی سنڈیو نے لیکن اب ہمارے ساتھ ایک خاص مسئلہ ہے جموقراب چینڈ کا تو ہم آپ کو دوک شمجھ کر یہ چیز رکھتے ہیں کہ آپ کمکم اس کا مدعوہ کریں پھر سرہ دی ضرور کھولیں کہ ہماری ڈیموگرافی جو ہے وہ تقدیل نہ ہو یہ چیز ہو گئی رات کو دعوت تھی تو ایک صاحب آئے آج سے دنگی ہو کے پندرہ سال پہلے میں تھوڑا پڑای بال آجے کالے تھے تو ایک بلکل سفید بال ہوں آجے آئے کھانے پہ خدا ہے میرے پاس اور آگے دھارت کر آیا کہ میں جوار مہروں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں نام ہی پتہ میں بھول گیا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو دوپہر میں یہ بات کی تھی یہ بلکل درست نہیں تھی اور اگر یہ بات نہیں ہوتی کشمیر میں تو آج کشمیر کشمیر نہیں ہوتا اور سارے ہندوستان سے لوگ کشمیر میں جا چکے ہوتے اور ایک جمعلا سے نے کہا میں نے کہنا اس کی الباز تھے کہ اگر باقی لاکھوں سے لوگ کم بھی جاتے تو پنجاب سے تو بہت سے اتنے لوگ جاتے وہاں پر کہ کشمیر کشمیر ہوتا نہیں رہتا تو 373 351 یہ امیت کی حوالت میں نے صرف یہ بات کہی کہ اس کی اپنی امیت ہے باقی جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو ایک قومی مسئلہ سمجھتے ہیں اور یہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان یہاں ہلاکہ ہندوستان اس کو علاقہ ہی مسئلہ سمجھتا ہے پاکستان اس کو مذہبی مسئلہ سمجھتا ہے مسئلمانوں کا مسئلہ سمجھتا ہے اور ہندوستان جو ذمہار ہے ہی ہے ان کے فاؤنڈ فادشت میں لو پرسن لیسر دن جوال لیو اس نے اکوام مدہدہ میں گمیٹمنٹ کی ہم کے ہم وہاں ریپریٹم کرائیں گے وہ کہ اس میں تھرڈ اکشن نہیں تھا اس پہ میں تھوڑا ٹائم ملا تو بعد میں ذکر کرنا ہوں در ڈھ سن گا لیکن وہ تھا ہندوستان تو بیسیکلی ذمہوار ہے اس کشنی کے حوالے سے لیکن اس کو آسانیہ پیدا کرنے میں پاکستان نے بھی کردار کیا ہے اور وہ انجانے میں نہیں کیا ہے میں یہ سمجھ کہ ہوں جتنا تھوڑا بہت میں نے ان کو فالو کیا ہے کہ ان میں ابھی سے نہیں لمبے عصے سے ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو جاتا تمہارے قرضے میں وہ تمہارا رہے جو ہمارے قرضے میں وہ ہمارے سہ میں رہے بہت عصے سے آئے اور اس کو پھر مہر سخت کی شملہ معایدے میں یہ 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 سبح شام بھی خاص کر کے یہ بتا رہی ہے کہ احمد اعضاء کی اطرارداد احمد اعضاء کی اطرارداد تو بہئی شملہ معایدے میں آپ یہ تصمیم کر کے آئے کہ آئے در یہ دو طرف مذاہر سے ہی حلو کا مسئلہ تو ایک چیزیں explicit ہو جی implicit یہ بات تھی کہ ہم اطرارد ہمیں نہیں جائے گی آپ تصمیم کر کے وہاں پہ اور یہ کس لیے تصمیم کر کے آئے آپ یہ نہ کہتے ہیں کہ فلان صاحب گئے اور نوی ہزار کو لے کے آگے گئے اور یوں ہاں سے پکڑ کر لیا ہے اسے نہیں ہوتا ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ کو اتنا کچھ ملا تو آپ نے دیا کیا یہ ہی دیا تھا یہ ہی دیا تھا کہ اب یہ مسئلہ دو طرف ہاں مانگا آتے چلے گا تو زیاندار دو اندرسیند یہ تھی کہ یہ جو تمہارا ہے یہ تمہارا رہے گا وہ ہمارا ہمارا رہے گا ابھی کیوں ہندوستان نے یہ قدم اٹھایا تھوڑا میں اس پر بات کروڑا نہیں ہوئی ہے راجز پر کہ مسئلہ تو یہ چل رہا تھا ابھی اس نے کیوں جو جو ایک تو پوری دنیا میں یہ رائٹسٹ کی لائل چلی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھ کریں میرے رائے کا دوستوں سے نہ کریں کہ یہ لر اتنی زبردست جو اٹھی ہے سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے بعد یہ ہوئی ہے تفصیل میں میں نہیں جاؤ گا اس کے بعد پوری دنیا میں تلی ہے تو وہ ہندوستان میں بھی تلی ہے اور پھر جہاں کی جو بھی پروگریسر بھی یا لبرل قوتیں تھی انہوں نے بھی سوویٹ انہوں نے پورے خطے کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے یہ جا پروگریسر لبرل جو بھی قوتیں تھی سوویٹ انہوں نے کہا اٹھنے کے بعد انہوں نے پیچھے اٹھنے چلو کیا موکے پرستے کی اس میں جیسے بھی انڈیا میں خاص طور پر رائٹسٹ ویو کو بڑھنے میں اور مدد ملی مطلق آپ دیکھیں اٹھنے میں اٹھنے میں تک جو پارلیمنٹ تھی اس میں بی جے بھی کی سرک دو سیلے تھی سرک دو تھی اٹھنے میں کیا اٹھنے میں شنجم ہوا تو کانگریس وہی جماعت ہے جس کے سربرا جواب نے اسے جنہوں نے یہ سب بھی سری سیبل کی اور یہ سب تھی ریکھی تھی تو اس کے سربرا مدرہ گاندی کے پیٹے راجیب گاندی انہوں نے جا کے اپنی انتخابی محمد کا آواز آیودیا سے کیا اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس جیت کے آگئی تو ہم رام راج ناخل کرے گی اور یہ اسر میں نے ایک مثال دی پاکستان جو بھرہ پڑا ہے ایسی جو مجھ سے اب میں زیادہ نہیں اس میں جاؤں گا ایک سرم بھسال دی اور وہ جو الیشن ہوئی اس میں بی جے پی جو کچھلی پارلیمنٹ میں دو سیٹے دی اس میں اس کی ایٹی فائیب سیٹے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو عالمی اللہ حدیل کلی ہے اس کا بھی اسے نے فائدہ لیا اور دوسرا اس کو فائدہ ملا ہے جو وہی بھی میں کہتا ہوں اس میں بھی سویٹنز کے نظام کا دخل ہے کہ دنیا میں سرمائے داری کو اور سرمائے داروں کو جو ایک چھوٹ مل گئی ہے ایک یلگار ہو گئی ہے سنی میں ہم کہتے ہیں کہ بس دھیل کر دنیا نہیں تو اس کی وجہ سے چونکہ انڈیا اب ایک اوبرتا ہوا ایک سنتی طاقت ہے کیپیٹلسٹ ایک طاقت ہے اس میں پتاس کرونے سے زیادہ کا میڈل کلاس ہے جو یورپ کی چیزوں کو خریدتا ہے یعنی پورا یورپ ایک طرف اور بھارت ایک طرف اتنی اس کی آبادی ہے اور میڈل کلاس وہاں پورا چیز جو سرمایہ داروں کی چیزیں خریدتا ہے اور جو ان کا واپار کا سب سے بڑا شعبہ ہے ہتھیاروں کا جو اور امریکہ کا اس کا سب سے بڑا خریدار بھارت ہے دنیا میں تو لہذا اب وہ ان کو کرپیٹل اسٹ کو اس کا ایک اصول ہوتا ہے مہتیم امپرافٹ با اینی میڈ ایٹ اینی کاسٹ اگر اس میں یہ چھٹی موڑی کومی جو ہے یہ کلیم اپوڑ